مراد سید نے بڑی لمبی فیلڈ کور کی سڑکوں سے شروع ہوکے ہم سارے اور بھی جو ہمارے ایجنڈا ہے وہ سارا کور کیا مراد نے بات بالکل انہوں نے ٹھیک کی کیونکہ سڑکیں تو ایک معاشرہ جو خوشحالی کی طرف جا رہا ہوتا ہے وہ پھر ایک خوشحال معاشرہ ہی پھر سڑکیں بھی بناتا ہے اور بیلڈنگز بھی بناتا ہے لیکن وہ کون سا قدم اٹھاتا ہے وہ معاشرہ خوشحال ہونے کے لیے یہ سب سے بڑی چیز ہے تو یہ جب ہم سڑکوں کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا بہت فائدہ ہے اگر آپ ہم سوچ سمجھ کے پریورٹائز کر کے کہ ہمیں کون سی سڑک کی زیادہ ضرورت ہے سڑکیں تو ہر سب کو چاہیے ہوتی ہیں پرانی سڑکیں خراب ہو جاتی ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنا ہوتا ہے ملک کے پاس جو پیسہ ہے جو کہ ہمارے پی ایس ڈی پی یعنی ڈیولپنٹ فنڈ سے جو پیسہ وہ اتنا ہے نہیں کہ ہم ساری سڑکیں اس ڈیولپنٹ فنڈ سے بنا سکیں تو جیسے جیسے معاشرہ خوشحال ہوتا رہتا ہے تو اس کے پاس فنڈ بھی بڑھتے جاتے ہیں اور اس کی کپیسٹی اپنے ملک میں کنیکٹیوٹی کرنے کی وہ بھی بڑھتی جاتی ہے پہلے تو میں یہ دو چیزوں پہ آ جاؤں دونوں یہ جو سڑکوں کا آج آغاز کیا ہے ایک تو بہت امپورٹنٹ سڑک ہے پاکستان کی ویسٹن روٹ ہے جو انڈس ہائیوے سے آگے آتی ہے اور پھر یہاں سے کنیکٹ کرتی ہے پشاور کو کہاٹ سے یہ بڑی امپورٹنٹ سڑک ہے اور اس میں ٹرافک بڑا ہوتا ہے اور یہ سارا جو قبائلی علاقے کا جو کیونکہ سنٹر ہے پشاور سارے پختونخواہ کا تو ان سب کا جب ادھر آنا ہوتا ہے تو یہ بڑی امپورٹنٹ سڑک ہے جو کنیکٹ کرتی ہے سارے علاقے کو لیکن جو دوسری سڑک جس کی جس کی آج ہم نے اناؤگریشن کی اور یہ آگے جا کے چترال کو کنیکٹ کرے گی گلگت تک ابھی تو کنیکٹ کر رہی ہے شندور شندور تک ہاں ہاں شندور تک تو آگے جب جا کے یہ گلگت کو بھی کنیکٹ کرے گی کیونکہ میں سارے اس سڑک پہ گیا ہوں یہ سارا چترال سے لے کے میں نے خود ڈرائیو کر کے گیا ہوں گلگت تک لوگوں کو پوری طرح اندازہ نہیں ہے اس کی اہمیت کا اللہ نے ہمارے ملک میں بڑی نعمتیں کی بکشی ہیں بہت نعمتیں ایک ان میں سے بہت بڑی نعمت ہمارے ناؤڈن ایریاز ہیں یہ جو سارا علاقہ چترال سے لے کے آگے سکردو تک جاتا ہے اور پھر آگے اس سے چائنا تک جاتا ہے یہ سب علاقہ ایک ایسی ایک ہمارے لیے اللہ نے نعمت بکشی ہے کہ ابھی تک ہم اس کا پوری طرح فائدہ ہی نہیں اٹھا سکے کیونکہ ہمیں خود ہی کسی کو بدقسمتی سے زیادہ ہمارے حکمرانوں کو پتہ ہی نہیں اس علاقے کا لہٰذا انہیں پتہ ہی نہیں تھی اس کی خوبصورتی کیا ہے ہمارے کئی جتنے بھی حکمران آئے پچھلے تیس پینتی سال میں تو گرمیاں اپنی وہ لنڈن بڑی بڑے بڑے محلوان خریدے ہوئے تو وہاں جانا پڑتا ہے ان کو تو ان کو تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ سارا جو ہمارا نوڈرن ایریہ اور یہ جو سارا ہمارا چترال کا آگے تک گرم چشمہ یہ جو سارا علاقہ ہے اس میں کتنی خوبصورتی ہے میں پہلی دفعہ اس سارے علاقے میں گیا تھا جب میں پندرہ سال کا تھا اپنے سکول کے ساتھ تب تو بھی کاراکورم ہائے ہوئے بن رہا تھا اس وقت تو مجھے تو تب سے اس علاقے کو دیکھا ہے آہستہ آہستہ تبدیل ہوتے ہوئے جب یہ بلکل کنیکٹڈ نہیں تھا وہاں لوگوں کو بلکل کٹ آف تھے لوگ وہاں کے یہ سارے نوڈرن ایریہز کے چترال کے بھی تو مجھے یاد ہے ہم جب ہم سکول کا ٹریک تھا ہم اپنے سکول کے ساتھ گئے تھے تو ہر چھوٹے گاؤں کے لوگ جب جا رہے ہوتے تھے تو سب گاؤں باہر آ جاتا تھا اور وہ پھل لے کے کھڑے ہوتے تھے کیونکہ اتنے کم وہ دیکھتے تھے لوگوں کو تو وہ یعنی میمان نوازی ایسی تھی کہ ہمیں پھل آفر کرتے تھے جب ہم ایک چھوٹے گاؤں مجھے اب ہنزہ کا بھی یاد ہے جب وہاں بھی کہے تو وہاں بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے اب یہ علاقہ کنیکٹ تو ہو گیا کاراکورم ہائے ہوئے سے لیکن یہاں اتنی زیادہ جگہیں ہیں جن کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اور وہ صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں یہ ساری دنیا کے لیے ایک ٹورزم کا ایک سینٹر بن سکتا ہے اس کے لیے صرف کنیکٹیوٹی کی ضرورت ہے اور یہ جو سڑک آج جو ہم نے آغاز کیا اس کا یہ ابھی لوگوں کو نہیں اندازہ یہ آج سے پانچ دس سال کے بعد اس ملک کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑا ایک علاقہ کھول رہا ہے اور اس سے کتنا زیادہ ٹورزم سے اس سارے علاقے کو بھی فائدہ ہوگا اور پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا دنیا بدل گئی ہے موبیل فون نے دنیا بدل دی ہے پہلے تو ہوتا تھا کہ آپ کو اشتہار لینے پڑتے تھے اور جا کے لوگوں کو فٹوگرفرز کو بھیجنا پڑتا تھا پھر وہ علاقوں کی تصویریں لیتے تھے پھر آپ دنیاوں کو بتاتے تھے کہ یہ بھی یہ خوبصورتی ہے یا ایڈورٹائز کرتے تھے اب اس کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کے پاس موبیل فون ہے لوگ وہاں جاتے ہیں علاقے میں اپنے موبیل فون سے تصویریں لیتے ہیں اپنی فیس بک پہ تصویریں لگا دیتے ہیں ساری دنیاوں کو پہلی تفاہ پتا چلتا ہے کہ اچھا یہ بھی یہ پاکستان ہے میں جب گیا آج سے کچھ چار سال پہلے اپنے نوردن ایریاز میں میں نے اپنے بچوں کو لے کر گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں سارے سب ہٹل بھرے ہوئے تھے اور ہٹل بھرے ہوئے کس سے تھے جو ہمارے پاکستانی یورپ میں رہتے ہیں انگلنڈ میں رہتے ہیں امریکہ میں رہتے ہیں تو میں ان سے پوچھا میں نے کہا کہ آپ کیسے آئے کہتے وہ میں میرا کوئی جانے والا تھا وہ گیا اس نے جب تصویریں ہیں اپنی فیس بک پہ لگائیں جب میں نے وہ دیکھی تب ہم نے فیصلہ کیا یہ آنے کا سب بھرے ہوئے تھے ہٹل تو سوچیں کہ یہ تو بھی تھوڑی سی جگہ انہوں نے لوگوں نے دیکھی ہیں جو ایکسیسیبل ہیں سڑک سے جدھر جدھر ہماری سڑکیں پہنچ گئی ہیں باقی علاقہ کا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اور یہ جو علاقہ ہے کیونکہ یہ بڑی مشکل سڑک ہے میں کیونکہ میں نے پھر سے کہا میں ڈرائیو کر کے گیا ہوں بہت پہلے تو اس سڑک پہ تو بہت کم لوگ گئے ہیں تو جب یہ سڑک کنیکٹ کرے گی تو تب یہ سارا علاقہ کیونکہ یہ سڑک کے اردگرد بھی بڑے بڑے ویلیز ہیں چھپی ہوئی جگہیں ہیں جو کہ وہ سب کھل جائیں گی پھر جس طرح سوات موٹر وے نے سوات کو ہمیشہ کیلئے بدل دیا اور یہ بدلتا جا رہا ہے یہ جو ابھی مراد سعید نے کہا کہ کبھی سردیوں میں ٹورزم نہیں ہوتی تھی پاکستان میں گرمی میں لوگ تانگ آکے گرمی کی وجہ سے جاتے تھے اب سردیوں میں برف دیکھنے کے لیے لوگ جانا چاہتے ہیں اور کیونکہ وہ موٹر وے بن گیا ہے آسانی ہے ٹریول آسان ہے اب سردیوں میں سارے ہوتل بھرے ہوئے تھے تو یہ ایک ایک اور انقلاب آ رہا ہے پاکستان میں ٹورزم کا ابھی آہستہ جو لوگ اوپر رہتے ہیں بدقسمتی سے پچھلے سال یہ کرونا کی وجہ سے ٹورزم بند کرنی پڑی ٹریول بند کرنا پڑا لیکن یہ جیسے جیسے انشاءاللہ یہ کرونا کا بھی اب بدقسمتی سے ابھی ایک تیسرا ویو آیا ہوا ہے اللہ کرے اس سے بھی ہم نکل جائیں پہلے دو سے تو اوپر والے نے بڑا کرم کیا تھا ہمیں نکلنے میں اس میں پھر میں کہوں گا کہ ماسک سب پہن کے پھریں کیونکہ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے اس کو وبا کو پھیلنے سے روکنے کا تو جو اب میں دیکھ رہا ہوں پاکستان میں یہ ساری ٹورزم کے لیے ہمارا نوردن پہاڑی علاقے سب کھل جائیں گے یہ سڑک بھی کھولے گی موبائل فون بھی کھول رہا ہے یہ سارے علاقوں کو اور اس سے یہ سب علاقوں میں خوشحالی آئے گی اب جو دوسری چیز ہم نے کرنی ہے کہ ٹورست تو آ جاتا ہے لیکن ٹورست کے لیے اب ریزورٹس بنانی ہے تاکہ وہ ٹورست آ کے پیسہ خرچ کرے اب سب کے انفرمیشن کے لیے سویزلنڈ آدھا ہے ہمارے نوردن ایریہ سے یعنی سارا سویزلنڈ اس کا علاقہ آدھا علاقہ ہے جو ہمارے نوردن ایریہز کا علاقہ ہے وہ نوردن ایریہز ہے ہمارے چترال بھی ملاک ہے یہ جو پختونخواہ کا حصہ ہے اس میں جو پہاڑ ہیں جو انچائی ہے جو گلیسیز ہیں وہ سویزلنڈ آس پاس اس کے نہیں آتا دنیا کی جو ٹوپ بارہ یا تیرہ سب سے انچے پہاڑ ہیں اس میں سے تقریباً آدھے پاکستان میں ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گرمیوں کے اندر ٹریکنگ گرمیوں کے اندر ویسے لوگ جائیں گے ان علاقوں میں اور سردیوں میں اب جو نئی چیز شروع ہو گیا سکینگ سردیوں میں سکینگ کے لیے لوگ آئیں گے اور ابھی صحیح مجھے باہر سے لوگوں نے مجھے اپروچ کیا آسٹریہ سے کیا اپنے پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اب مختلف علاقوں کی سکینگ کو سلوپس ڈیویلپ کریں گے جدر وہ انفرسٹریکچر بنائیں گے ابھی ملم جب آئے ہیں اب دیکھیں سارے سردیوں میں لوگ یہاں پہنچے ہوتے ہیں یہ تو ایک علاقہ ہے یہاں کم از کم ہزار ملم جب آئے ہیں ہزار سے بھی زیادہ ہیں تو ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں تو ہمارے پاس اب یہ نیا ایک ایسی چیز جو انقلاب اٹھنے لگا ہے وہ ٹورزم کا ہے اس کے لیے محمود خان آپ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ نے یہ زبردست کام کیا ہے آپ نے زوننگ شروع کر دی اب ٹورزم ایریاز کی اس کے زوننگ کا مطلب کہ آپ نے پورا ان علاقوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ صرف اس جگہ کے اوپر کس قسم کا ہوتل بن سکتا ہے ہر قسم کا ہوتل نہیں بن سکتا جسنا اچھا اب میں آپ کو بتا دوں کہ فرق کیا سوچلنڈ نے سوچلنڈ کا آدھا علاقہ نوردن ایریاز سے اور آپ احران ہوں گے کہ سال کا جو ان کا ٹورزم سے ریونیو آتا ہے وہ دو مجھے فگرز آئی ہیں ایک نے ساٹھ ارب ڈالر بتایا ایک نے اسی ارب ڈالر بتایا ہمارا جو سارا ایکسپورٹس ہیں وہ بھی مشکل سے پچیس چھبیس ارب ڈالر ہیں تو ان کی صرف ٹورزم سے آدھا علاقہ ہے نوردن ایریاز کے مقابلے میں ان کا ساٹھ سے اسی ارب ڈالر ٹورزم سے ان کا ریونیو ہے ان کی عام دنی ہے تو کیوں وہ کرتے ہیں کیونکہ سردیوں میں ان کے بھی سکین کے لیے لوگ آتے ہیں گرمیوں میں ان کے ویسے اچھے موسم کے لیے گرمی سے بچنے کے لیے لوگ آتے ہیں تو ہمارے لیے تو وہ ہمارا سارا علاقہ ابھی تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اس علاقے کا تو ہم دونوں طرف یہ سارے علاقہ پیسہ بنائے گا لوگ پیسہ بنائیں گے اس کے لیے ہمیں اب چیزیں کرنی ہے نمبر وان تو یہ زوننگ آپ نے کر دی اس کے ساتھ ساتھ بائی لازز زوننگ کے ساتھ ساتھ آپ کے آئیں گے کیونکہ اگر ہم نے ان علاقوں کو صحیح معنے میں بائی لازز نہ بنائی یہ تباہ ہو جائیں گے میں ایک جگہ پہ گیا کمرات اپردیر میں ایک جگہ تھی تو ہیلیکوپٹر سے گیا کیونکہ مجھے کسی نے بتایا ہم دیکھ رہے تھے اپنے ٹورزم کے لیے تو اس کی ہم نے تصویریں کھینچی ویڈیوز بنا لی وہ ہم نے جب میں نے اپنے وہ ٹوٹر کے اوپر اور فیس بک پہ ڈالی تو آپ حیران ہوں گے کہ دو تین ہفتے میں ایک لاکھ لوگ وہاں پہنچ گئے اب ایک لاکھ لوگ جب پہنچ گئے تو وہاں تو کوئی انفرسٹرکچر ہی نہیں ہے تو وہاں گندگی تھی گند پڑھا رہا چیزیں یعنی کچھ سٹرکچر ہی نہیں تھا تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ان سارے علاقوں کے بائی لازز بنائیں جو بھی آئے اس کو پتا ہو کہ یہاں آپ نے گندگی نہیں کرنی اپنے دریاء وہاں چشمیں ہیں خوبصورت ان کو نہیں تباہ کرنا اور جو ہر جگہ پہ گھرنی بنا دینے یا ہوتیلز ہی چن کے کس جگہ پہ ہوتیل بنیں گے سوزلنڈ کی خوبی کیا ہے ایسے زبردست قانون ہیں وہاں سب کو پتا ہے کہ ہوتیل ادھر بننا ہے اور اس طرح کا ہوتیل بنے گا شہر یہ ہے اور ہر شہر کے اندر صفائی ہوگی اور کسی قسم کی وہاں گندگی آپ کو نہیں نظر آتی یہ علاقہ ہے اس کے اندر صرف گائے بہن سے اور بکریاں چار سکتی ہیں اور کہیں نہیں جا سکتی پھر یہ جنگل ہیں کوئی جنگل کا ایک درخت نہیں کاٹ سکتا اس لیے وہ اتنا زیادہ عام دنی اپنی ٹورزم سے کرتے ہیں ہمیں اب یہ کرنا ہے پاکستان میں لوز لے کے آنے ہیں پوٹیکٹ کرنا ہے ان علاقوں کو اور جب مقامی لوگوں کو پتا چلے گا کہ کتنا زیادہ فائدہ ان کو ہوگا جب وہ علاقے کو پروٹیکٹ کریں گے تو جس طرح چترال کے اندر آئی بیکس تقریباً ختم ہو گئے تھے اتنا ان کا شکار کیا گیا جب سے ہم نے مقامی لوگوں کو کہا ہے کہ آپ جو بھی آئی بیکس اتنے ہر سال مارے جائیں گے شکار ان کا ہوگا ہر آئی بیکس کا اتنا پیسہ لیں گے آپ جو شکاری ہے اور وہ سارا پیسہ مقامی لوگوں کے پر خرچ ہوگا اس سے یہ ہوئے کہ آئی بیکس کا اتنے زیادہ آئی بیکس ہو گئے ہیں اب اسی طرح جب لوگوں کو پتا چلے گا مقامی لوگوں کو جب پتا چلا کہ آئی بیکس کو بچانے سے اور تھوڑا سا اس کا شکار کرنے سے کتنا ہم سب کو فائدہ ہے آئی بیکس بچ گئے اسی طرح جو ہم نے اپنے یہ علاقے ہیں جب مقامی لوگوں کو یہ پتا چلے گا کہ کتنا فائدہ ہوگا اس علاقے سے ان کی کتنی آمدنی آئے گی ان کی سٹینڈر آف لیونگ ان کی سارا زندگی کا میار اوپر اٹھ جائے گا تو وہ سب سے زیادہ وہ اپنے علاقوں کا اپنے درختوں کا دھیان رکھیں گے اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ میں آخر میں جو بات کہنا چاہتا ہوں ہم جو یہ پاکستان میں آپ درخت اگا رہے ہیں اور جنگلات اگا رہے ہیں یہ ساتھ ساتھ جائے گا اس کا کہ جیسے جیسے ہم اپنے علاقوں کو پروٹیکٹ کریں گے اپنے درخت اگائیں گے اس سے ملک کی آمدنی آئے گی وہ اور بات ہے کہ ہمیں موسم کی گرمی کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے یہ جو گلوبل وارمنگ ہے تو اس کے بھی ہمیں بچائے گی اور پھر ٹورزم میں یہ ٹورزم بہت بڑا ایک شعبہ ہے انشاءاللہ اس میں بھی ہمارے ملک کو بہت فائدہ ہوگا تو جو یہ جو آگے آنے والے انقلاب ہیں ایک ہم سارے ملک میں درختوں کا انقلاب لے کے آ رہے ہیں ایک ہم ٹورزم کا انقلاب لے کے آ رہے ہیں اور درختوں کے اندر جو زتون کے ہم درخت ہوگا رہے ہیں زتون کے درخت کا انقلاب آ رہا ہے جو بالکل تبدیل کر لے گا سارے علاقہ پھر ہم اور بھی نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں جو زفران ہے زیادہ زبردست موسم ہے اس کا بہت زیادہ ہے ان علاقوں پر اگتی ہے جو لوگوں کے پاس زمینیں ہیں لیکن ان زمینوں سے کچھ اگتا نہیں ہے بہترین وہ زفران کے لیے زمین ہے تو اس کا فائدہ ہوگا ایک پھال ہے ایک سبزی ہے ایک سبزی ہے جو سب سے زیادہ مہنگی اور اچھی سبزی سبزی جاتی ہے جس کو انگریزی ایک ہی لفظہ اس کا ایوکاڈو کہا جاتا ہے یہ سارا علاقہ اسلام آباد سے اوپر اور یہ سارا علاقہ بہتری نیا اوکاڈو کے لیے اس کے لیے بھی میں نے ابھی آپ سے بات کی اگری کلچر ڈپارٹمنٹ سے اور فورسٹری سے اس کو بھی ہم نے ساری جگہ اگانا ہے اس سے اتنا فائدہ ہے تو ہمارا ملک تو جو ابھی تک ہم نے فائدہ ہی نہیں اٹھایا جو اللہ نے ہمارے ملک میں نیمتیں بکشی ہیں ہم نے ابھی تک تو اس سے کچھ فائدہ ہی نہیں اٹھایا ہم تو ابھی بھی وہ مہنجہ دوارو کے زمانے سے جب سے جس طرح کی ہم اپنی اگری کلچر چلا رہے ہیں وہ اسی طرح کا چل رہے ہیں ہم اب موڈینٹی کی طرف نئی ٹیکنیکس لے کے آ رہے ہیں نئی زونز بنائیں گے نئے قسم کے ہم پھل اور بلکہ جو ہماری اب پیداوار باقی بھی جو گندم جو ہم اگاتے ہیں ان کے پریبے اب ہم نئے سوچ لے کے آ رہے ہیں کہ اگر باہر کے ملک دگنی اسی جگہ سے پیداوار نکال سکتے تو ہم بھی کر سکتے ہیں صرف نئی ٹیکنیس کی ضرورت ہے اور اس کے لیے انشاءاللہ یہ اگری کلچر میں بھی ایک پورا انقلاب لے کے آئیں گے بہت بہت شکریہ پشابر میں وزیراعظم امدان خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ جیسے جیسے معاشر خوشحال ہوتا ہے فنٹس بڑھتے جاتے ہیں در آدم خیل سڑک کے منصوبے سے کا نہیں پتا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے حکمران گرمیا لندن کے محلوں میں گزارتے ہیں سکول کے زمانے میں چترال گیا تھا اور باہر کے لوگوں کو دیکھ کر پورا گاؤں باہر آ جاتا تھا